آج چلو بھئی نبیر یہ نکالو پیسے اب ہم چوری کی رقم آپس میں بانڈ لیتے ہیں آہ بلکل بانڈ لیتے ہیں ماموز صاحب ایسا کیا ہے یاد یہ لے یہ ایک ہو گیا میرا اور یہ ہو گیا آپ کا اب یہ تین ہو گئے میرے ہاں بھئی کیونکہ ٹائگر میرا بیٹا ہے ایک ہزار ہو گیا آپ کا اور یہ پانچ ہزار پھر ہو گئے میرے کیونکہ ماسٹر پلان میں نے بنایا تھا اور یہ والا جو ہے نا یہ ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں یہ لے ارے سادھے نوٹ کا میں کیا کروں گا نبیر بھائی یہ آدھا اس لیے ہے کہ آپ میرے بغیر سے خرچ نہیں کر پائیں گے نا بہتی کنجوس ترین انسان ہو تو او مہموز صاحب کنجوس ہونا پڑتا ہے یہ میرے بیٹے کی خون پسینے کی کمائی ہے بھائی چلو بھا میرا بھی حصہ نکالو ارے ٹائگر میرا ٹائگر لے یاشی کر اب اگلے مینے ملے گا جیب کھل اوہ ہلو نبیر سیدھی طرح میرا حصہ نکالو ارے اب بھاسے سیدھا ڈریکٹ نبی لی جائے دیا ہاں بھائی بس بہت ہو گیا اببہ اببہ مجھے اپنا حصہ چاہیے وہ ابھی برابر کا اے اسے کے بچے وہ جو ہمارے پورے مہینے کا راشن ایک دن میں کھا گیا ہے اس کا کیا ہوگا ارے میں تو کہتاو اس کو پولیس کے حوالے کرو نبیر صبح شام جب اس کا ڈنڈے پڑیں گے پھر اسے ہماری قدر یاد آئے گی دیکھو یہ تم لوگ ٹھیک نہیں کر رہا میرے ساتھ اوہ چل نا نگل یہاں سے پتھلی گلی میں دیکھ روں گا بچوں چھوڑ روں گا نہیں چھوڑ روں گا اوہ چاہتا ہے یہ گوتا اتاروں میں ارے یہاں نبیل ارے یہ چھوٹی سی گینڈی ہمیں دمکی دے 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 ارے مہموسا بچہ ہے یار اس نے کہا جانا ہے ہمیں چھوڑ کے موسیقی پتہ رو ہوئی میری جان تیری آلو آلو پراتی تے آ رہا جا دادی مجھے بھوک نہیں ہے ہوئی کیوں بھالو بیٹا بھوک کیوں نہیں ہے تجھے وہ بڑے والا پیزا بڑے والا برگر کھائے ہوئے اے گھنٹا ہو گیا اب تے ترہ پیٹ بھی خالی ہو گیا ہوگا نہیں دادی بس اب میرا زندگی سے بروسہ ہی اڑ گئے اے پتہ تو اتنی منظمتیں کیوں کر رہے ہیں ابھی تیری دادی زندہ ہے بول بتا توجہ کیا چاہیے جب میرے باپ نے مجھے دھوکہ دے دیا تو تم سے کیا امید رکھوں دادی تو میرا وہ کر سکتے پتہ تمہارا مرڈر کر کے مجھے کیا ملے گا دادی اے میں مرڈر کی نہیں وہ کرنے کی بات کر رہی ہوں پتہ میں کچھ نہیں کر سکتا دادی میرا سب سے یقین ہی اڑ گیا ہے ہاں ہاں یقین تُو اپنی دادی پر یقین کر سکتا ہے تجھے اپنا حصہ چاہیے نا تو لے لے اپنا حصہ کیسے لے لے اپنا حصہ سارا چوڑی کا مان نبیل اور مینمود صاحب نے علماری میں رکھا ہے اور اس کی چاہ بھی پتہ نہیں کہا ہے یہ علماری کی چاہ بھی یہ ہے میرے بچے ملو چو جو شو بی بی اپنے چاہ جا لے لے شوان بہت بہت شکریہ دادی ہاں 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 میں ابھی رہتا ہوں ہاں ہاں دیکھو جانو ہم لوگ یہ گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور تمہارے لیے یہ ہے کہ تم اپنے پاپا کے پاس جا سکتی ہو ہمیں اس پر کوئی اعتراز اعتراز نہیں میں یہ گھر چھوڑ کے کہیں نہیں جاری نبیل کیونکہ اس گھر کا کرایا میرے پاپا دیتے ہیں مس ہوئے تُو اپنے پاپے کی زیادہ وہ نا جماع ہمارے اوپر یہ گھر میرا پوتا چلاتا ہے ہاں اور بھئی اب اس گھر میں نا چھوٹا سا گھر ہے یہ میرا دم گھوٹتا ہے ہاں اب ہم نا آلی شان بنگلے میں رہیں گے کبیر کیا اب ہم شان کے بنگلے میں رہیں گے ارے شان کے نہیں بھئی آلی شان بنگلے کی بات ہو رہی ہے خبر خلال کوئی بلاد اپنی جگہ سے لٹس ام میری کونی کے علاقے میں بارش ہو رہی ہے میں کر لو خارش ہاں خارش خارش کائے وہ چور جسے تم لوگوں نے گودھ لیا تھا نبیل کون بڑھ صاحب کون چور بڑھ صاحب وہ تو بڑا محظوم سا بچہ ہے میں نے بڑھ صاحب کو سب بتا دیا نبیل جانو تم نے اچھا نہیں کیا چلو جاؤ اس چور اور چوری کے سارے سامان کو لے کر آؤ اور میرے آوالے کراؤ چلو 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 لٹس صاحب میں نے ان دونوں کا بڑھ سمجھانے کی کوشش کی تھی میری تو بہت مانے کسی نے کیا کہہ رہی ہو ممتاز کون ممتاز میں کسی ممتاز کو نہیں جانتی شا جہاں بڑھ صاحب بڑھ صاحب بڑھ صاحب وہ جے ٹائر کا بچہ ہے نا سارا چوری کا سامان لے کے غائب ہو گئے رہے ہاں جائے بڑھ صاحب اب آپ ارام سے اس چور کو تلاش کریں اس کو تخیر میں پکڑوں گئی لیکن اس سے پہلے تم دونوں کو جیل میں ڈالوں گا ایک پاکٹ مار کو گودھ لینے اور اس سے چوریا کرانے کے الزام میں موسیقا موسیقا